اسلام علیکم ایوریون کیا حال ہے سب کا سب ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ سے اپنا ڈینر کے روٹین شیئر کرنے لگی ہوں کہ ہم لوگ ڈینر میں کیا بنا رہے ہیں میں بنا رہی ہوں کڈنی بینز جس کو پنجابی میں راجمہ کہتے ہیں اس کے لئے میں نے پیاز بریگ بریگ کاٹ لیا ہے لسن ہے ادرک ہے پیاز جو ہے وہ بریگ بریگ ہی اس میں جائے گا زیادہ موٹا نہیں جائے گا اور لسن ہے اور تھوڑا سا ادرک ہے راجمہ جو ہے وہ میں نے چار گھنٹے پہلے سے بگو کے صاف کر کے پریشر ککر میں ڈال لیا ہے اور اس میں چار گلاس پانی ایڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں بلکل صاف ہے اس میں چار گلاس پانی کے ہیں اب اس میں میں لسن پیاز ایڈ کر لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں جائے گا لسن پیاز ادرک اور اس کے ساتھ ہی سارے سپائسز ڈال دوں گی اس میں زیادہ مسالے نہیں ڈالیں گے نمک جائے گا وان این ہاف ٹی سپون میرے پاس آدھا کلو راجمہ ہے اگر آپ کا مٹیریل زیادہ تو زیادہ مسالے ڈالیں وان این ہاف ٹی سپون ہی سے اس میں ریڈ چری پورڈر جائے گا خلدی تھوڑی سی جائے گی یہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد میں پندرہ منٹ کے لیے پریشر کوکر لگاؤں گی اس تنی ٹائم میں یہ بہت اچھا کل جائے گا یہ زیادہ ٹائم نہیں لیتا جھٹ پٹ ہی بن جاتا ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے اس کو پکانے کے بعد آپ اس کو پر لیمون چھڑک کے کھائیں پیاز کے ساتھ کھائیں سیلڈ کے ساتھ کھائیں آپ کو یقین کریں آپ کو بہت مزا آئے گا اب اس کو پندرہ منٹ کے لیے میں پریشر دے دیا ہے کھولنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے ہوگا اس میں لسن اور پیاز جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بونتے ہوئے ہی اس میں مکس ہو جائے گا آنچہ ہم نے میڈیم رکھنی ہے ہائی نہیں رکھنی کیونکہ یہ پہلے ہی بہت اچھی طرح سے گل جکا ہے زیادہ ہائی رکھیں گی تو یہ بالکل لیوی سا بن جائے گا اب اس میں جائے گا وان ٹی سپون دھنیا پورڈر اور وان ٹی سپون جائے گا اس میں زیرہ پورڈر اور تھوڑا سا آئی ہاں تو دوستو آپ کی گرمیاں کیسی جا رہی ہیں ابھی تو ہر طرف کرونا کا خوف پھیلا ہوا ہے اللہ کرے یہ جلد ہی حتم ہو جائے آپ سب پلیز نماز کے بعد ضرور دعا کیجئے گا کہ اللہ جس کو جلدی جیسے یہ آیا تھا ویسے ہی ختم ہو جائے کیونکہ بہت ہی پیارے پیارے جو جان لوگوں کے چاہنے والے اس دنیا سے جا چکے ہیں تو سن کے بہت دکھ ہوتا ہے تو اس پلیز آپ ہر نماز میں دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلد ختم کرے اب اس میں ٹو ٹی بل سپون میں اس میں یوگرٹ ایڈ کروں گی اس کا لنک بھی میں اپنے ڈسکرپشن میں دے دوں گی وہاں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا ہومیڈ یوگرٹ ہے بہت اچھا بنتا ہے اس میں پانیا بیتا کے دیکھیں دو تین دن پہلے کا بنایا ہوا ہے میں اکٹھا ہی کافی سارا بنا کے بال میں ڈال کے فریج میں رکھ دیتی ہوں جس سے بچے کھاتے رہتے ہیں بریکفاسٹ ٹائم ہم لوگ یہی یوز کرتے ہیں دو تین دن کا میں کٹھا بنا لیتی ہوں میں بزار سے بہت کم یوگرٹ لے کے آتی ہوں اب دو سبز مرچس میں ڈالوں گی اور یہ بالکل ریڈی ہے یہ دیکھیں اس میں آپ آئل جتنا مرضی بے شک دس کب بھی ڈال دیں اس میں آئل اوپر کبھی بھی نہیں آئے گا یہ ایسے ہی رہتا ہے اس لئے آپ پورا پورا آئل ڈالیں زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ دیکھیں میں نے اس کو ٹی شاوٹ کیا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور بہت مزے کا بنائے گا آپ سب ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو اگر میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اب اس میں میں نے چھٹکی سا گرم مسالہ اوپر چھڑک دیا ہے یہ بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں بینز وغیرے ویسے بھی سب بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں ہم لوگ روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں ساتھ مہگلسی ہے آپ چاہیں تو رائس کے ساتھ بھی کھائیں رائس کے ساتھ اگر آپ کھائیں گے تو پلیز اس کا شوربہ زیادہ کر لیں روٹی کے ساتھ کھائیں گے تو اس کو ایسے ہی ٹھیک ہوگا اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ